تو فرمایا فَصْبِرْكَمَا صَبَرَ عَلُّ الْعَظْمِ محبوب آپ صبر کیجئے جس سنہ پہلے عَلُّ الْعَظْمِ رسولوں نے صبر فرمایا ہے یہ جو صبر تھا نا تبلیغ میں میں نے آپ کو بتایا نا غلب اسلام کے دو طرق ایک جہاد اور ایک تبلیغ تو تبلیغ میں تعمل بہت ضروری ہے جہاد میں دلیری بہت ضروری ہے اگر جہاد کے وقت انسان کہے نہیں 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 میں تو بڑا تعمل مزاج آدمی ہوں میں تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں میں تو جناب جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے چائے پلا کے بیج دیا تھا اگر جہاد کے وقت ایسا رویہ آجائے تو پھر جہاد جہاد نہیں رہتا اور اگر تبلیغ کے اندر تلوار نکل آئے تو پھر تبلیغ جو ہے وہ تبلیغ نہیں رہتی دونوں کا مزاج الگ انداز الگ اور قرآن اور حدیث نے آقا علیہ السلام نے اس کی اصول وضع کر دیئے کہ ہرگز آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں ان کی طرف سے پہنچنے والی عذیت پر اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ بھی حق ہیں یہ بھی سچے ہیں یہ بھی درست ہیں ایسا نہیں کا کسی صورت بھی اچھائی اور بدی برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے لیکن آپ کو جو صبر کرنے کے بارے میں آپ کا رب حکم ارشاد فرماتا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ ان کی برائی کو آپ ان کی بدی کو اچھے انداز میں دفع فرمائیں اچھے انداز میں دور کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہوگی یہ بظاہر تو خطاب آقا علیہ السلام کی ذات کو ہے لیکن تعلیم امت کے لیے یہ آپ کے اور آپ جس شخص کے درمیان عداوت ہوگی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن اس کی برکت اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عداوت محبت میں بدل جائے گی ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورة الشورا میں ارشاد فرمایا فمنعفاء واصلحا فاجرہو علی اللہ یہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے پھریں ظلم کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیں یہ دل شکنیاں کرتے ہیں آپ معاف کر دیں یہ عذیت پہنچاتے ہیں آپ معاف کر دیں عذا پہنچاتے ہیں آپ معاف کر دیں آپ کی دعوت و ارشاد کو اور آپ کی تبلیغ کو اور آپ کے پیغام کو رد کرتے ہیں اس کی تقزیب کرتے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں معبوب آپ ان سے سختی نہ فرمائے جو معاملہ اپنی قوم کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تھا بددعا والا آپ ان کے ساتھ وہ نہ فرمائیے گا اس لیے کہ نو نو ہے معبوب معبوب ہیں اور میں کبھی کبار اس مقام پہ آکے یہ بات کا کرتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی بددعا فرمائی تھی تو پوری دنیا ایک دفعہ مٹ گئی لیکن ایک آپشن رکھا جو ان کی کشتی میں سوار ہو جائے گا بچ جائے گا اگر حضور بددعا فرما دیتے تو یہ معبوب ہیں میرا دل اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر حضور بددعا فرما دیتے تو پھر بچنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ ہوتی اس لیے بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب کو فرمایا معبوب صبر کیجئے صبر کیجئے فصبر صبر کیجئے یہ جو کچھ کرتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور انہیں معاف کریں اس وجہ سے فمنعفا واصلح جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی فاجرہو علی اللہ فرمایا اس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے عزیزانِ زیوکار غلبہ اسلام کے دو طرق ایک طریقہ جہاد اور ایک طریقہ سارے بولیں طریقہ تبلیغ طریقہ جہاد کا علاق انداز اس میں بھی اسلام نے اصول بدا کیے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا ماروں کو نہیں مارنا جو اتھیار ڈال دے اس کا قلعہ کمہ نہیں کرنا اس کے لیے گنجائش معافی کیے اور طریقہ تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین نے اصول بدا کر دیئے کہ طریقہ تبلیغ کے وقت اگر کوئی بات نہ سنے تو صبر کرنے عذیت پہنچائے تو صبر کرنے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تم سے عداوت رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے بات نہیں سننا چاہتا ایک وقت آئے گا وہ بھی بات سن لیں گا